الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلالک وصحابک یا حبیب اللہ حروف مقتعات متشابہات جسالی فلامیم حامیم عین سویم قوف وغیرہ جو انتیس صورتوں کے شروع میں اس کے تعلق سے چند باتیں پچھلے آوڈیو میں میں نے عرض کی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بات یہ چل رہی تھی کہ حضور کو حروف مقتعات کا علم اللہ عز و جل نے عطا فرمایا یا نہیں جس پر میں نے معتمت تفاصیر سے علماء اکرام کے حوالوں سے مفاصیرین کے حوالے سے ثابت کیا کہ حضور کو یہ علم اللہ نے عطا فرمایا ہے اور حضور کے صدقے میں اولیاء اکرام کو بھی اللہ عز و جل نے حروف مقتعات کا علم عطا فرمایا ہے یہ اور بات ہے کہ حضور نے بلکل کھول کر کے کھول کر کے صاف طور پر سب کو یہ معنی نہیں بتائے پر حضور کو اس کا علم یقینا ہے اگر نہ ہو اگر یہ مانا جائے کہ حضور کو حروف مقتعات کا علم نہیں ہے تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہوگا قرآن کے خلاف کیسے ہوگا یہ اتنی بڑی بات میں نے کیوں کہہ دی یہ میں نے نہیں کی یہ انہی تفاصل میں لکھا ہے قرآن پاک میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سم ان علینا بیانہ سورہ قیامہ آیت نمبر انیس اس کا ترجمہ ہے پھر اس قرآن کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے قرآن خود فرما رہا ہے کہ قرآن کی باتوں کا بیان کرنا اے محبوب آپ سے ان تمام قرآن کے اسرار اور رموز اور نقاط کا بیان کرنا ایک ایک چیز کا بیان کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے یعنی اللہ کے ذمہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں پورا قرآن آپ کو بیان کر دوں گا ساری چیزیں بیان کر دوں گا تو جب اللہ نے یہ وعدہ فرما لیا کہ میں سارا قرآن بیان کر دوں گا تو الف لا میم اور دوسرے جو کچھ حرف مقتعات ہیں یہ بھی قرآن میں شامل ہیں تو اگر ہم یہ مانے کہ حضور کو اس کا معنی نہیں معلوم ہے حضور اس کے معانی نہیں جانتے ہیں حرف مقتعات کے تو یہ قرآن کے خلاف ہو گیا کہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ میں ہر چیز کا بیان کر دوں گا آپ کے اوپر آپ کو ساری چیزیں بتا دی جائیں گی سمجھا دی جائیں گی تو جب قرآن نے یہ کہہ دیا تو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ حضور کو اس حروف مقتعات کا علم بھی حاصل ہے اسی طریقے سے قرآن خود ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی گویا کے وعدہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے تمام لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں اکثر کو یاد آیت یہ سورے پوری یاد ہوگی بہتوں کو پوری نہیں یاد بھی ہوگی تو پھر بھی ضرور سب نے یہ آیت تو سنی ہی ہوگی جو ستائیسے پارے میں شروع ہوتی ہے الرحمن علم القرآن صاف صاف ارشاد فرما دیا رب عز و جل نے کہ رحمان وہ رحمان اللہ عز و جل وہ رحمان ہے جو قرآن کا سکھانے والا ہے جس نے قرآن کو سکھا دیا اے محبوب اس رحمان نے آپ کو قرآن سکھا دیا جب اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیئے کہ میں نے قرآن سکھا دیا تو قرآن میں ہی تمام حروف مقطعت قرآن میں ہی موجود ہیں اور جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا قرآن بتا دیا قرآن کی رموز بتا دیئے اس کے اسرار بتا دیئے تو قرآن کے ذریعے سے ہی یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو حروف مقطعات کا علم بھی عطا فرمایا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ اور اس پر صرف یہی مفسرین ہی نہیں بلکہ صحبہ اکرام کے بھی اقوال ملتے ہیں خود حضرت عباس ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ خود فرماتے ہیں کہ راسخینہ فی العلم جو قرآن میں آیا ہے جنہیں علم میں اللہ تبارک و تعالی نے وساط عطا فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ میں بھی راسخنہ فی العلم میں سے ہوں اور میں ان علماء سے ہوں جن کو ان کی یعنی حرف مقطعات کی تعویل کا علم ہے یہ اپنے کوئی فخر کے طور پر نہیں فرمایا اسے میں نے سورہ فاتحہ کی اس میں تفسیریں بتایا تھا کہ جہاں ضرورت ہو وہاں پر اپنی یعنی کہ اپنا جو اللہ عز و جل نے جو کچھ انعامتہ فرمائے ہیں بتا دینا چاہئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو خود یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی حرف مقطعات کا علم حاصل ہے تعویل کرنے کا علم حاصل ہے تو یہ صحابہ اکرام صحابہ کی اقوال قرآن کی آیت اور مفسرین کی اقوال سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرف مقطعات کا علم اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے اس میں اور بھی کئی باتیں ہیں پر میں اس کو اب آگے بڑھاتا ہوں آگے چلتے ہیں حالانکہ اس کا حتمی علم حضور کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں حضور کے صدقے میں اولیاء اکرام کو بھی حاصل ہے لیکن کسی نے بھی حتمی یعنی یقینی definite کہ یہی اس کا مطلب ہے وہ کسی نے بیان نہیں کیا بہت سی باتیں بہت کچھ لکھا ہوا اس پر مفسرین کرام نے بہت کچھ اس میں اپنی اپنی طرف سے بہت کچھ لکھا ہے کوششیں کی ہیں تو وہ ساری چیزیں بھی اس میں یہاں پر بیان کرنے جیسی نہیں ہیں کیونکہ توالت ہو جائے گی اور پھر آپ کے ذہن سے بھی اوپر کی باتیں ہیں وہ میرے بھی ذہن سے اوپر چلی جائیں گی کچھ ایک آت مثال میں ارد کر دوں کہ جیسے علیف لام راہا علیف لام را یہ ایک صورت کے شروع میں علیف لام را پھر ایک جگہ ہے حامیم پھر ایک صورت کے پہلے نون تو فرماتے ہیں یہ تین جو ملاتے ہیں ان تین صورتوں کو تو اللہ زوجل کا نام بنتا ہے الرحمن تو یہ اللہ کے نام ہے کسی نے یہ کہا کہ علیف لام میم جو یہاں پر ہے اس سے مراد علیف سے مراد اللہ لام سے مراد جبریل ارمیم سے مراد محمد عز و جل و صل اللہ علیہ و علیہ و سلم و علیہ السلام یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جبریل کے ذریعے سے محمد صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کو قرآن پاک کا علم عطا فرمایا تو بہت سی باتیں اس میں اور بھی کہی گئی ہیں اس کو ان کی گنتی ان کی گنتی جو ہے انتیس صورتوں میں آیا ہے تو انتیس صورتوں سے پھر ایک اور بڑا پیارا نکتہ نکلتے ہیں کہ انتیس صورتوں کے شروع میں یہ جو حروف مقتعات ہیں جو عربی کے حروف ہیں عربی زبان کے حروف ہیں تو کہتے ہیں کہ انتیس صورتوں میں اس لیے لیا گیا ہے کہ بتا دیا جائے کہ جو عربی تم پڑھتے ہو اسی میں سے یہ الفاظ ہیں اسی میں سے یہ حروف ہیں اور اس ان حروف کی تعداد بھی انتیس ہے تو ان حروف کی تعداد کے مطابق ان تیس صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقاطعات آئے ہیں اور بھی کئی باریک باتیں میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ بہت ہی مفسیرین اکرام سوچتے ہیں یعنی یہ تفسیر ایک ایسا علم ہے قرآن پاک کا ایسا علم ہے یہ کہ یہ ایک سمندر ہے اور سمندر میں غوتہ خور ڈائیور جسے کہتے ہیں وہ سکوبا ڈائیونگ کر کے اندر جا کے کوئی موتی نکال کر لارہا ہے کوئی ہرہ نکال کر لارہا ہے کوئی کچھ اور لارہا ہے یعنی بلکل بھرا ہوا ہے خزانہ سمندر میں نکالتے رہو جتنا تمہاری طاقت ہے ڈھونڈتے رہو جتنی تمہاری وساط ہے جیسی تمہاری اہلیت ہے تم اپنے حساب سے اس خزانے سے حاصل کرتے رہو تمہارے سوچ ختم ہو جائے گی یہ خزانہ ختم نہیں ہوگا سبحان اللہ تو بے شک وہی ہوتا ہے کہ جس طرف دیکھئے کوئی کچھ الگ معنی بیان کرتا ہے کوئی کچھ اور بیان کرتا ہے کوئی کچھ اور بیان کرتا ہے اتنا کچھ لکھا ہوا ہے الحمدللہ کہ بولتے بولتے زندگی نکل جائے پر قرآن کا علم تفسیر کا علم ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ عزواجل تفسیر نجم الفرقان جلد دوسری صفحہ نمبر بائیس پر اسی مضمون پر ایک بڑا ہی پیارا اور ایمان افروز نکتہ لکھتے ہیں اصول الشاشی جو فقہ کی بڑی ہی مشہور کتاب ہے ضروری کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کا حاشیہ جو ہے اس کی حوالے سے آپ لکھتے ہیں جس کا ترجم عربی عبارت یہاں پر موجود ہے جو دیکھنا چاہے مجھ سے میں عبارت پیش کر سکتا ہوں ترجمہ سمات فرمائے وہاں لکھا ہے اصول الشاشی کے حاشیے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کے نازل ہوتے وقت ہی علم حاصل ہو جاتا جب قرآن پاک کا نزل ہوتا حضور سمجھ لیتے کیا بیان کیا جا رہا ہے چاہے وہ متشابہات ہوں یا غیر متشابہات عبارت دیکھئے بلا تفرقتی بینہو وبین سائر القرآن یعنی اس میں فرق نہیں کہ متشابہات ہیں یا دوسری قرآن کی دوسری آت یعنی جو کچھ نازل ہوتا حضور اسی وقت اسے سمجھ لیتے اگر یہ نہیں مانے اگر ہم یہ نہ مانے کہ حضور کو سمجھ نہیں آیا حضور متشابہات نہیں سمجھے تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا مانیں گے کہ حضور کو متشابہات کا علم نہیں تو یہاں سے صفاحت لازم آئے گی لفظ ہے وہاں پر عربی میں بھی لکھا ہوا ہے تو صفاحت کہتے ہیں بے وقوفی کو دیکھیں یہ الفاظ کے ساتھ کہ اگر ہم یہ مانیں کہ حضور نہیں جانتے تھے قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو یہ صفاحت ہے بے وقوفی لازم آ جائے گی اس لیے کہ ایسے شخص سے خطاب کرنا جو اس خطاب کو سمجھ ہی نہ سکے بے وقوفی ہوا کرتی ہے یہ پوری عبارت تو وہاں لفظ بلفظ لکھی ہوئی ہے عربی کتاب ہے مشہور کتاب ہے اس میں صاف صاف طور پر یہ لکھائے کہ اگر حضور کو علم نہ مانا جائے تو یہ تو بے وقوفی ثابت ہو جائے گی یہاں سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی سے اس زبان میں خطاب کرنا کہ اسے پتا ہی نہیں اسے بڑی علم کی باتیں بتانا اور وہ زبان ہی نہیں سمجھتا ہو تو پھر یہ تو ایسا ہو گیا کہ اسے پتا ہی نہیں چل رہا علم کی باتیں کر رہے ہیں وہاں ہاں کر رہا ہے اور کچھ سمجھ نہیں پا رہا تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے اب یہ بے وقوفی دیکھئے یعنی کتنا یعنی حضور کی شان گھٹانے والے جو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں ہے تو یہ سوچتے ہی نہیں کہ یہ بات کہاں تک جائے گی کیونکہ حضور کی شان اتنی عرفہ و عالی ہے کہ حضور کو ہر چیز کا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے قرآن پاک سے اور قرآن پاک کے تمام رموز و نقاط حضور اللہ عزیل نے عطا فرمایا ہے پر اگر یہ کہا جائے کہ حرف مقاطعات کا علم حضور کو حاصل نہیں تو اب یہاں پر یہ بات یہ اتراز کہا جائے گا حضور پر نہیں جائے گا بلکہ خود اللہ عزیل کی ذات باری پر چلا جائے گا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ سامنے والا میری زبان سمجھ نہیں رہا میں جو بلوں گا وہ سمجھ نہیں رہا پھر بھی میں بڑے ہی علم کی باتیں اس سے کروں اپنی زبان میں کروں وہ سمجھ نہیں پا رہا تو اس سے جو سمجھ نہیں پا رہا اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اسے تو اگر اس کی زبان میں بات ہوتی تو سمجھ لیتا ہے اب اثر کہا پڑے گا اتراز کس پر جائے گا جو بتا رہا ہے جو دوسری زبان میں بتا رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا پھر بھی میں بتا رہا ہوں علم کی بات بتا رہا ہوں بڑی باتیں بتا رہا ہوں اسے سمجھ نہیں آ رہا تو یہ تو جو بتا رہا ہے اس کی بے وقفی ہو جائے گی تو پتا معاذ اللہ پتا چلا کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضور کو حرف مقاطعات کا علم نہیں ہے تو یہ اتراز خود اللہ تبارک و تعالیٰ پر جا رہا ہے اللہ حضور جل پر اتراز ہوگا کہ یہ معاذ اللہ بے وقفی ہے کہ حضور نہیں جانتے اور اللہ بتا رہا ہے اللہ علم کی باتیں بتا رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین صد بار معاذ اللہ ایسے گندے اقیدوں سے اللہ عز و جل ہم سب کو محفوظ فرمائے معمون فرمائے تو یہاں پر یہ پتا چلا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گھٹانے کے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ در حقیقت اللہ عز و جل کی شان ہی گھٹانے پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ ہمیں ایسے آمین بجاہی نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے بعد جو ہے اسے تعلق سے ایک آخری آڈیو اور بناؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد آگے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اس برے وقت سے اس سخت اور مشکل وقت سے تمام مسلمانوں کو چھڑکار آتا فرمائے نجات آتا فرمائے وباؤں سے بلاؤں سے تمام مومنین کو محفوظ فرمائے تمام جہان کو امن و امان عطا فرمائے اپنے گھر کی زیارت کی اجازت پھر سے ہمیں عطا فرمائے حضور کے در کی زیارت پھر سے ہمیں عطا فرمائے آمین بجاہی نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ علیہ وآلہ وسلم